عمری دراز مانگ کے لائی تھی چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں سلام نمستے سستریہ کال میں ہوں آپ کے ساتھ ہر شتہ مشروع اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم سمیل بی جے پی بی جے پی بی جے پی آج کے دور میں بی جے پی سے بڑا کوئی چاڑکیا نہیں ہے بی جے پی کے پاس ایک بہت بڑا ہتیار ہے جس کے دم پر وہ ہر چناف کو جیتنے کی طاقت رکھتی ہے بی جے پی کے ترکش میں کئی تیر موجود ہیں جس کا وہ برسوں سے استعمال کرتی آ رہی ہے لیکن ترکش میں کیول ایک ہی ایسا تیر ہے جس کے دم پر بھاج پا سکتا میں آنے کا دم رکھتی ہے اس تیر کے نشانے پر مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اس تیر کے نشانے پر دیش کا بہت سنکھیک ہندو ہی ہوتا ہے اس تیر کا نام ہے مسلمان اور اسی تیر کے ذریعے وہ سیدھے سیدھے دیش کے ہندو کو نشانہ بنا رہی ہے ہاں جسی تیر نے دیش کی بہت سنکھیک آبادی کو پیدل کر دیا خاص کر سماج میں ہاشیے پر کھڑے جن لوگوں کو بھاج پا قائدے سے ہندو ہی نہیں سمجھتی انہی دلت اور پچھڑے ہندو کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتی ہے بی جے پی کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے بیچارہ دلت اور پچھڑا دن رات خود کو ہندو ہندو کہتا رہ جاتا ہے جب جب بی جے پی کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تب تب بی جے پی اپنے ترکش سے مسلم نام کا تیر کو نکال کر پھر سے کمان میں بھر لیتی ہے اور ہر بار نشانے پر ہندو ہی ہوتا ہے جب دیش کا ہندو روٹی مانگتا ہے تو اسے ہندو ہونے پر گروھ کرائے جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ہندو ہونے پر گروھ کرو گروھ سے کہو ہم ہندو ہیں آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ اپنا کچھا بھلے ہی فٹ جائے بھلے ہی ننگے ہو جائیں بھلے ہی اپنی دھوتی میں آگ لگ جائے پر مسلمانوں کی چوڑی ٹائٹ ہونی چاہیے آخر ہمارا دیش کدھر جا رہا ہے خاص کر ہمارے دیش کا ہندو دماغ سے کیوں نہیں سوچ رہا جب دیش کا ہندو روزگار کی بات کرتا ہے تب بی جے پی اسے ہندو ہونے کا گروھ کراتی ہے خاص کر بجرنگ دل جیسے سنگٹنوں میں نظر آنے والا ہندو کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں ہوتا بلکہ دلت اور پچھڑا ہی ہوتا ہے جو ہندو ہونے کا گروھ کر کے خوش ہوتا ہے ہندو کو سوچنا چاہیے کہ سکول جانے اور پڑھائی لکھائی کرنے کی عمر میں ان کا بچہ بھاجپا کا جھنڈا اٹھا کر کیوں گھوم رہا ہے ہندو کو سوچنا ہوگا کہ کلم پکڑنے کی عمر میں ان کا بچہ مززتوں کے سامنے تلوار لے کر کیوں ناچ رہا ہے ہندو کو سوچنا ہوگا کہ ان کا بچہ کالج میں پڑھائی کرنے کے بجائے کچھا پہن کر سنکیش شاکھاؤں میں کون سا اتحاس پڑھ رہا ہے ہندووں کو سوچنا ہوگا کہ آخر ان کا بیٹا روزگار پانی کے بجائے جیشری رام کا نعرہ لگا کر کون سا روزگار حاصل کر رہا ہے ہندووں کو سوچنا ہوگا کہ یوپی سے لے کر مندبردیش اور ہریانہ میں نظر آنے والا بلڈوزر آخر ان کو کون سے خوشی دے رہا ہے اور اس بلڈوزر کو دیکھ کر انہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے ہندووں کو سوچنا ہوگا کہ ان کا بچہ کل تک پڑھوسیوں کو ہنیف چاچا عرشت بھائی انیف بھائی کہا کرتا تھا لیکن اب ان کو ملہ کیوں کہہ رہا ہے ہندووں کو سوچنا ہوگا کہ ملوں کی چوڑی ٹائٹ کرنے کی سنک نے ان کو کیوں برباد کر دیا ان کے اپنے گھر کی چوڑی کیوں ٹائٹ ہو رکھی ہے دیش کے ہندووں کو سوچنا ہوگا کہ گیروہ ٹولے کے چکر میں ان کے بچوں پر اتنے سارے مقدمے کیوں لد گئے ہیں کیا سارے مقدمے فرضی ہیں یا پھر ان میں کوئی سچائی ہوگی ایسا کوئی علاقہ باقی نہیں ہے جہاں کے نوجوانوں کے اوپر کوئی نہ کوئی مقدمہ پڑھا ہو مندر اور مسجد کی سیاست نے ایک خاص پارٹی سرکار بنا کر موج کاٹتی ہے پر اس کا جھنڈا اٹھا کر جیش ری رام کا نعرہ لگانے والی بھیڑ کو کیا مل رہا ہے ان کا بیٹا نوکری کی آس میں اووریج ہو گیا ان کی عمر ڈھل گئی پر نوکری نہیں ملی پر جن نیتاؤں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت فلانے کے لیے ہندووں کو ہندو ہونے پر گروہ کا احساس کرایا انہوں نے اپنے بچوں کو ہندو ہونے پر گروہ نہیں کرایا انہوں نے اپنے بچوں کو مسلمانوں کے خلاف نہیں بھڑکایا ان نیتاؤں کے بچے مسلمانوں کے سامنے ناچنے نہیں گئے ان نیتاؤں کے بچے شبھائی آترہ میں شامل نہیں ہوئے بلکہ اپنے بچوں کو یوروپ اور امریکہ میں پڑھنے کے لیے بھیجا انہوں نے اپنے بچوں کو اچھے عودے پر بیچھایا اگر ان کا بیٹا بلکل ہی ناکارہ نکمہ ثابت ہوتا ہے تب بھی وہ اپنے بچوں کو ٹکٹ دے کر سانسط ودھاک بنانے کا دم رکھتا ہے پر آپ کے بچہ کل بھی سڑک پر بیروزگار بن کر گھوم رہا تھا اور آج بھی گھوم رہا ہے آخر ہندو کو کیا حاصل ہوا کیا پانچ کلو آن آج یہ زندگی ہے بی جے پی نے ہندو کو ایک ایسے جیل میں بند کر دیا جہاں ان کو دن بھر محنت کرنا ہے اور مزدوری کے عوض میں انہیں پانچ کلو آن آج پر گزارا کرنا پڑ رہا ہے اب دیش کے ہندو کو آگ کھول کر سوچنا ہوگا کہ ان کا اصلی دشمن مسلمان ہے یا بی جے پی اب دیش کے ہندو کو سوچنا ہوگا کہ دھرم کے نام پر ووٹ مانگنے والے نیتاؤں نے ان کے لیے کیا کیا دیش کی بہو سنکھیا کعبادی کو سوچنا ہوگا کہ ان کے محلے کا سکول کیوں کھندر میں تبدیل ہو چکا ہے کیا سرکاری سکولوں کو مسلمانوں نے کھندر بنا دیا کیا ان سکولوں کو مسلمانوں نے بھیانس کا تبیلہ بنا دیا دیش کے ہندو کو سوچنا ہوگا کہ ان کے سرکاری اسپطال بدحال کیوں ہیں کیا سرکاری اسپتال کو مسلمانوں نے برباد کر دیا جن سرکاری سکولوں میں مفتمی سکشاں مل رہی تھی جو سرکاری اسپتال مفتمی علاج کرا رہے تھے آخر وہ کیوں بند ہوتے جا رہے ہیں کیوں پرائیوٹ اسپتال اور پرائیوٹ اسکول کو اتنا بڑاوہ مل رہا ہے جس میں ایک آدمی نے اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے اور نہ ہی پرائیوٹ اسپتالوں میں علاج کرا سکتا ہے دیش کے ہندووں کو سوچنا ہوگا کہ لگتار دارو کے ٹھیکے کس کے لیے بنایا جا رہے ہیں کیا ان دارو کے ٹھیکے پر مسلمان نظر آتا ہے کیا دارو کے بوتل مسلمان اپنے گھر میں لے جاتا ہے دیش کے ہندووں کو سوچنا ہوگا کہ بھارت کی ناغرکتہ چھوڑ کر دوسرے دیشوں کی طرف پلائین کرنے والے لوگ کون سے دھرن کے تھے میڈیا ریپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ دس سال میں سولہ لاکھ سے زیادہ بھارتیوں نے بھارت کی ناغرکتہ چھوڑ دی ہے اور یہ آکڑا لگتار بڑھتا جا رہا ہے اگست دوہزار تیس میں خبر چھپی ہے کہ پانچ سالوں کے دوران آٹھ لاکھ لوگوں نے بھارت کی ناغرکتہ کو چھوڑ دیا جولائی دوہزار تیس میں خبر آتی ہے کہ ستاسی ہزار لوگوں نے بھارت کی ناغرکتہ چھوڑ دی بیتے سال امرو جالا لکھتا ہے کہ ساڑھے سترہ لاکھ بھارتی ہیں کہاں گئے بھارت کی ناغرکتہ چھوڑنے والوں میں کتنے مسلمان ہیں ظاہر سی بات ہے اس میں زیادہ تر ہندو ہی ہیں آج عرب اور مسلم دیشوں میں نوکری کے لیے جانے والوں میں سب سے بڑی آبادی کس کی ہے اس بات پر دیش کے ہندو کو گوھر کرنا ہوگا بی جے پی نے مسلمانوں کے خلاف نفرت فلا کر ان کے ہاتھ میں کیول کٹورا تھمایا ہندو کو سوچنا ہوگا کہ نوکری مانگنے پر ان کے بچوں کو سڑک پر دوڑا دوڑا کر کیوں پیٹا جا رہا ہے کیا تمام ڈگریہ بیکار ہو گئی یا پھر آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر نوکری پانے کے لائق ہی نہیں ہے سڑک پر لٹھ کھانے والوں میں کتنے مسلمان تھے ظاہر ہے اس کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے پر موڈی جی کا چشمہ لگا کر دیکھئے آپ ان کے کپڑوں سے پہچان سکتے ہیں کہ کتنے ہندو ہیں اور کتنے مسلمان جن مسلمانوں کو پنچر پتر بلائے جاتا ہے وہ مسلمان کوئی چوری چکاری ڈکیتی نہیں کر رہا محنت کر کے چار پیسے کمانے والا اگر پنچر بناتا ہے رکشہ چلاتا ہے فوٹ پارک پر جوتے پالش کرتا ہے سبجی کا ٹھیلہ لگاتا ہے پر اپنے پریوار کا پیٹ تو پال رہا ہے اپنے بچوں کو پڑھاتا لکھاتا ہے ہمارے پردھان مندری منچ سے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں رام مندر کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں منگل سوتر چھیننے کی بات کر رہے ہیں انس کا سب سے بڑا پروپیگنڈا سنگٹھن گھر جا کر ہندو کو صرف ایک ہی نعرہ دیا ہے گروہ سے کہو ہم ہندو ہیں یعنی روٹی کپڑا مکان دوائی دکان کی بات مت کرو صرف ہندو ہونے پر گروہ کرو اسی سال ٹی وی نائم بھارت ورش نے انٹرنیشنل لیبر ارگنیزیشن کے ریپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ 33 فیصد یوہ بیروزگار ہے اب بتاؤ کہ اس میں کتنے مسلمان ہیں سچ تو یہی ہے کہ مسلمانوں کی چوڑی ٹائٹ نہیں ہوئی بلکہ دیش کے ہندو کا نٹ بولٹ ہی ڈھیلا ہو گیا مہارت میں موڈی اور بی جے پی کی سرکار آنے کے بعد کتنی کمپنیاں بند ہو گئیں اور ان کمپنیوں کی بند ہونے سے کتنے لوگ بیروزگار ہو گئے اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا مثال کے طور پر آپ 2019 میں نیوز ایٹین ہندی کی اس خبر کو دیکھئے اس میں بتایا گیا ہے کہ موڈی سرکار نے بند کی 6 لاکھ 80 ہزار کمپنیاں اب ان 19 سرکاری کمپنیوں پر لگے گا نوڈ بندی کے بعد کتنے لوگوں نے اپنی نوکری گاوائی ہے آئینڈی ٹی وی نے 2019 میں اپنی اس خبر میں بتایا کہ نوڈ بندی کے بعد بھارت میں 50 لاکھ لوگوں کی نوکری چلی گئی آپ سوچئے کہ اس میں کتنے لوگ مسلمان تھے ظاہر سی بات ہے اگر دھرم کی چشمے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ہندو ہی ہوں گے چلیے روزگار اور نوکری کی بات چھوڑ دیجئے بی جی پی کی سرکار نے آپ کو کورونا کے دور میں تل تل کر مرنے کے لئے چھوڑ دیا اس وقت اسپطالوں میں بیٹ نہیں تھے دوائے نہیں تھی اوکسیجن سے مرنے والوں کا آکھڑا بڑھتا ہی چلا گیا اس وقت وشو سواستہ سنگٹھن نے 47 لاکھ لوگوں کے مرنے کا دعویٰ کیا جس پر بھارت نے اعتراض کیا تھا لیکن یہ اعتراض آخر کسی کام کے تھے شمشان گھاٹ پر چتا جلانے کے لئے لکڑیاں بھی نہیں بچی تھی تب لوگوں نے اپنے پریجنوں کے شب کو گنگا کنارے دفن کر دیا جب پوری دنیا میں گنگا کنارے لاشو کامبار لگ گیا تب سرکار نے اپنی ناگ بچانے کے لئے کیا کیا تھا اس وقت رام چنڈری بھی نوچ لیا گیا آخر یہ لوگ کون تھے تب نہ تو رام مندر بنانے والوں نے ان لاکھوں ہندو کی موت کریڈٹ لیا اور نہ ہی لینا چاہتے ہیں جس ویکسن کو لینے کے لئے پورے دیش کو مجبور کیا گیا وہی ویکسن آج لوگوں کا کال بن چکی ہے اس وقت ابھی دیش میں چناف چل رہے تھے تب موڈی جی ویکسن سرٹیفکیٹ پر اپنا تھوڑا دکھا رہے تھے آج جب ویکسن نے کرشمہ دکھانا شروع کیا تو ویکسن سے سرٹیفکیٹ سے موڈی کو فوٹو ہٹا لیا گیا تو بتائیے بھاجپا نے آپ کو کہاں سے کہاں لاکر کھڑا کر دیا ہندو کے بچوں کو مان سے گلام بنا دیا گا اور اکشا کے نام پر کتنے ہندو کو بہک آیا گیا ان کے من میں نفرت کو ٹھوس ٹھوس کر بھر دیا گیا آج بے مطلب کے کیس مقدمے لات دیئے گئے اس سے کس کا نقصان ہوا کیا اس سے مسلمانوں کا نقصان ہوا جی نہیں اس سے ہندو ہی نقصان کا سامنا کر رہا ہے تو دیش کے لوگوں جاگو کیونکہ موڈی جی کو ووٹ چاہیے اس کے لیے آپ کے بچے اپنی جبانی قربان کر رہے ہیں اس سے ان کا ہی نقصان ہو رہا ہے اس لیے ہندو اور مسلمان بننے سے بہتر ہے کہ ایک جاگروپ مداتا بنو اور اپنے ووٹ قیمت کو پہچانو گھر سے نکلو اور مداتا کے اندر پر لائن لگاؤ یقین مانو اگر آپ نے مداتا کے اندر پر لائن لگانا سیکھ لیا تو آپ کو اور آپ کے پریوار کو داروں کے ٹھیکے پر لائن لگانی کے ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ کوئی بھی آپ کے ووٹ سے ڈڑنے لگے گا پہرحال چلتے چلتے آخر میں آیا بھوچپری نے بھی کیا خوب فرمایا ہے ملا ہے تکت جو جمہوریت میں بندر کو ملا ہے تکت جو جمہوریت میں بندر کو تو ان سے کیا سبھی جنگل کے شیر ڈر جائے فلال اس خبر میں پسط نہ ہی اس خبر کو آپ ہمارے ساتھی شمز تبریز کی کلم سے سن رہے تھے آپ کو کیسا لگا کمک باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے پر یوٹیوب اور فیس بک آپ کو آٹوماتک کافی رائٹ اسٹرائک بھیج کر یوٹیوب چینل اور فیس بک کو بند کر سکتا ہے اس لئے ویڈیو پسند آئے تو یوٹیوب کے ویڈیو لنک کو فیس بک، ٹویٹر، واتس اپ پر اپنے رشتدار یا دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک، نشپکش، سوطندر پترگارتہ کو سپورٹ کرنے کے لئے آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آگن کی گھنٹی والی بٹن بھی ضرور سے دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن فورا نی مل جائے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئے خبر کے ساتھ حرشتہ مرشاہ کو دیجئے جی جازت، جی ہند اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں